دوستو بولی ووڈ دنیا کی ایک ایسی فلم انڈسٹری ہے جو ہر سال تقریبا ہزار فلمز بناتی ہے لیکن اس میں صرف بیس پیسد ہی ایسی فلمیں ہوتی ہیں جو اریجنل سکرپٹ کے ساتھ بنای جاتی ہیں اس وجہ سے بولی ووڈ کو کوپی کیٹ فلم انڈسٹری بھی کہا جاتا ہے دوستو بولی ووڈ نے نہ صرف پوری دنیا سے فلم سکرپٹس، میوزک ایلپمز اور سانگز چھو رہے ہیں بلکہ انہوں نے انڈیا کے اندر بننے والی ساؤتھ انڈیر، ملائی علم اور تمیل فلمز کے سکرپٹس اور گانوں کی دھن بھی چھو رہی ہے حال ہی میں انڈیا میں کرن جوہر کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم جھگ جھگ جیو میں کرن جوہر نے پاکستانی گرو کا اے برارو الحق کا نچ پنجابن گارہ چھو رہا ہے دوستو اس گانے کے بارے میں ہر پاکستانی بڑے اچھی طرح سے جانتا ہے اس مووی کا ٹریلر بھی ریلیز ہو چکا ہے جس میں دیکھا جاتا سکتا ہے کہ اس گانے کو کافی زیادہ ویلیو دی گئی ہے ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ مووی کا تھیم سونگ بننے والا ہے دوستو اس گانے کو فلم میں استعمال کرنے کے لیے کرن جوہر نے برارو الحق سے کوئی اجازت نہ لی اور نہ ہی اس گانے کے رائٹس خریدے اس پر برارو الحق نے عدالت جانے کا اعلان کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کچھ یوں کہا کہ میں نے اپنا گانا نچ پنجابن کسی انڈیا مووی کو نہیں بیچا میں اس معاملے کو عدالت لے کر جاؤں گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کا چھٹا گانا ہے جو کپی کیا گیا ہے بولی ووڈ انڈسٹری کی طرف سے دوستو اس سے پہلے بھی بھارت کافی بار پاکستانی ڈرامے اور گانوں کو چرا چکا ہے جس میں ہمائیو سعید کا مشہور ڈراما میرے پاس تم ہو کی کہانی عدیقہ کیانی کا مشہور گانا بوہ باریا بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ نسرت فتح علی خان صاحب کے کئی سارے گانے بھی شامل ہیں دوستو اگر آپ بھی ایسا کوئی گانا ہے یا فلم جانتے ہیں جو بولی ووڈ انڈسٹری نے کپی کی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو اچھی لگئی ہو تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کریں اتنا خیالے کی گئے اللہ نکبان